اسلام علیکم سٹوڈیمز آج کے بیسک انگلش کرامر لیکچر میں انگلش بولنے کے لیے چھوٹے چھوٹے اور آسان فکرات یہ اتنا بھی آسان نہیں ہے یہ اتنا بھی آسان نہیں ہے لوکیشن شیئر کرو شیئر دا لوکیشن شیئر دا لوکیشن پہلے ہی کی یا کیا جا چکا ہے پہلے ہی کی یا کیا جا چکا ہے ذرا ادھر آنا راز کی بات سننا یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لو تم سب بیکار ہو بانج آف ایڈیٹس سٹوئنٹس بانج کہتے ہیں گچھا ہوتا ہے جو اس کو ایک جیسی چیزوں کو اکٹھا باندھنا یا ایک جیسی چیزوں کا اکٹھا ہونا اس کو ہم کہتے ہیں بانج تم سب بیکار ہو بانج آف ایڈیٹس مجھے بلکل سمجھ نہیں آئی مجھے بلکل سمجھ نہیں آئی ادائیگی میں کروں گا یا کروں گی یا ادائیگی میں کرتا ہوں یا کرتی ہوں ادائیگی میں کروں گا میں نے اتنا تو نہیں مانگا تھا میں نے اتنا تو نہیں مانگا تھا آپ کب آ رہے ہیں میں کر لاؤں گا یا پھر پیر کو کیا آپ نے کبھی وادی سواد کی سیر کی ہے ہاں میں ایک بار سیر کر چکا ہوں ہاں میں ایک بار سیر کر چکا ہوں ایک بار وزٹ فرسٹ ورب ہے ویسٹڈ ویسٹڈ اس کا سیکنڈ اور تھرڈ ورب ہے یہاں تھرڈ ورب یوز ہو ہے کیونکہ پہلے آئے کے ساتھ جو ہلپنگ ورب ہے وہ ہیو ہے یعنی کہ یہ پفیکٹ ٹینس کا سینٹنس بنتا ہے اس لئے اس کا ہوگا ییس آئی ویسٹڈ اونلی ونز کیا آپ وظیفے کا امتحان دے رہے ہو آئیو سٹنگ فار فیلوشپ آئیو سٹنگ فار فیلوشپ اسے چھوڑ دو leave him مجھے تنہا چھوڑ دو leave me alone alone تنہا leave چھوڑنا leave me alone مجھے تنہا چھوڑ دو میں الجن میں ہوں I am in a fix I am in a fix to be in a fix الجن میں ہونا پریشانی میں ہونا I am in a fix میں الجن میں ہوں اللہ آپ کو خوش رکھے may Allah keep you happy may Allah keep you happy مجھے جانے کے لئے ایک کار کی ضرورت ہے I need a car to go مجھے جانے کے لئے ایک کار کی ضرورت ہے کیا آپ اسی وقت جا سکتے ہو can you go right now right now اسی وقت ابھی can you go right now اس نے آس پاس دیکھا he or she looked around وہ مسکرائی اور چلی گئی she smiled and went away she smiled and went away کیا آپ آج کالج گئے تھے did you go to college today کیا آپ آج کالج گئے تھے یہ سنٹرینس آپ کے پاس بنا ہے پاسٹ انڈیفینیٹ کا اس میں did helping verb ہے کیونکہ interrogative سنٹرینس ہے اس کے بعد you جو ہے یہ سبجکٹ ہے اور go وہ فرسٹ ورب ہے ویسے پاسٹ انڈیفینیٹ میں سیکنڈ ورب لگتا ہے لیکن جب did لگ جاتا ہے تو پھر ہم فرسٹ ورب لگاتے ہیں did you go to college today کیا آپ آج کالج گئے ہاں میں گیا تھا yes i did or yes i went کیا ہم ابھی بات کر سکتے ہیں can we talk right now کیا ہم ابھی بات کر سکتے ہیں نہیں میں ابھی تھوڑا مصروف ہوں ہم شام میں بات کریں گے no i am a little busy we'll talk in the evening میں تھوڑا مصروف ہوں ہم شام کو بات کریں گے i am i plus am or will we plus will ہے talk in the evening شام میں بات کریں گے no i am little busy we'll talk in the evening ہم شام کو بات کریں گے ابھی میں مصروف ہوں میں آپ سے تنگ آ گیا ہوں you've caught on my nerves you've you plus have got get ka third verb ہے you've got on my nerves میں آپ سے تنگ آ گیا ہوں بچہ دانت نکال رہا ہے the child is cutting teeth the child is cutting teeth اس پیسے سے میرا کام چل جائے گا this money will do for my needs this money will do for my needs اس پیسے سے میرا کام چل جائے گا ناک ساف کرو blow your nose blow your nose ناک ساف کرو آج ہوا بند ہے it's closed today it's it plus is it's closed today آج ہوا بند ہے کتنی تیز دھوپ ہے what a scorching sun scorching sun جلا دینے والی گرمی بہت زیادہ شدید گرمی ہو نا کتنی تیز دھوپ ہے what a scorching sun پیٹو مت بنو don't be a gluton نل کا کھلا مت چلو don't leave the tap running نل کا کھلا مت چلو تم کتنی بے وکوف ہو what a stupid fellow you are what a stupid fellow you are تم کتنی بے وکوف ہو آپ میری ذرہ بھی پرواہ نہیں کرتے you care a fig for me you care a fig for me آپ میری ذرہ بھی پرواہ نہیں کرتے ہو بندو مد don't pose yourself don't pose yourself بنو مت چبا چبا کر کھاؤ chew the food well چیو ہوتا ہے چبانا chew the food well کھانا چبا چبا کر کھاؤ یہ کپڑا خوب چلے گا this cloth will wear long یہ کپڑا خوب چلے گا یہ گائے اب دودھ دیتی ہے this cow is now in milk یہ کھائے اب دودھ دیتی ہے اس نے مجھے جالی چیک دیا he gave me a forged check he gave me a forged check forged check ہوتا ہے جالی چیک اس نے مجھے ایک جالی چیک دیا counter پر ایک لمبی لائن تھی there was a long queue at the counter there was a long queue at the counter queue کہتے ہیں کتار کو long لمبی at the counter counter پر there was a long queue at the counter counter پر ایک لمبی لائن تھی اس میں نمک بہت دیز ہے it's too salty it's too salty اس میں نمک بہت دیز ہے روٹی کچھی پکی ہے the bread is under baked the bread is under baked under baked جو پوری طرح پکی نہ ہو یعنی کہ کچھی ہو کچھ ابھی اس کو ہم کہیں گے under baked وہ چاہے کے بغیر نہیں رہ سکتا he can't do without tea can't can plus not he can't do without tea یہاں تو دم گھڑتا ہے it is suffocating here it's it plus is suffocating here it's suffocating here یہاں تو دم گھڑتا ہے امانداری کی جیت ہوتی ہے honesty paves in the long run آخر کا امانداری کی جیت ہوتی ہے سردبانے سے درد ہلکہ ہو جاتا ہے pressing relieves the headache سردبانے سے درد ہلکہ ہوتا ہے دولت نے اسے مغرور بنا دیا ہے money has turned his head دولت نے اسے مغرور بنا دیا ہے money has turned his head has helping verb ہے یہ sentence آپ کے پاس present perfect کا ہے اس لئے ہم نے has کے بعد turn کا third verb turned use کیا ہے money has turned his head اس میں to turn one's head ہوتا ہے مغرور بنا دینا تو یہاں دولت نے اسے مغرور بنا دیا ہے money has turned his head آج کے لیکچر کا last sentence گھر میں آپ سے زیادہ پیار کون کرتا ہے who loves you more at home who loves you more at home گھر میں آپ سے زیادہ پیار کون کرتا ہے who loves you more at home سٹوڈنٹ سے دیکھیں آپ نے آج کے لیکچر کے چھوٹے چھوٹے اور آسان فکرات جن کو آپ day to day life میں use کر سکتے ہیں ان کے اپنے اچھی طرح سے practice کرنی ہے اس کے ساتھ جو آپ پہلے everyday sentences کے لیکچرز کر چکے ہیں ویڈیوز دیکھ چکے ہیں ان کو بھی آپ revise کریں تاکہ بوقت ضرورت آپ کے کام آسکیں سٹوڈنٹس اگر یہ لیکچر اچھا لگا ہو تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال لکھئے گا خدا حافظ